دوستو فورڈ اینڈیور کو انڈیا میں لوگ کافی زیادہ پسند کر دیتے اور یہ ایک اکیلی گاڑی تھی جو فورڈ چنل کو ٹک کر دیتی تھی لیکن اب اینڈیور بھی بھارت سے جا چکی ہے لیکن دوستو فورڈ کی ایک گاڑی اور تھی جو بھارت میں پہلے آتی تھی جس کا نام ہے فورڈ مسٹینگ جس سمیں یہ گاڑی بھارت میں بنتی تھی اس سمیں لوگوں نے اسے اتنا زیادہ پسند نہیں کیا اور پھر 2020 میں یہ گاڑی بھارت میں بنتی بند ہو گئی اور فورڈ اب پوری طریقے سے بھارت سے باہر جا چکی ہے اور اگر آپ فورڈ مسٹینگ کو پسند کرتے ہو تو فورڈ مسٹینگ کے بارے میں ایک بڑی اچھی بتانے والا ہوں ویڈیو میں تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا اور اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب چلور کر دینا اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو فرم سے ایک لائک کر دینا تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے اور آپ اس سمیں جو اپنی سکین پر گاڑی دیکھ رہے ہیں وہ ہے فورڈ مسٹینگ کی 7th generation اور یہ گاڑی امریکہ میں جلد ہی لونچ ہونے والی ہے اس گاڑی کا لک پہلے سے کہیں جاتا بڑیہ ہے آپ کو اس گاڑی میں پہلے کے مقابلے بڑیہ فیچرز اور بڑیہ لک ملتی ہے اور فورڈ مسٹینگ ایک سوپر کار ہے تو اس گاڑی میں آپ کو کافی بڑا انجن ملنے والا ہے اس گاڑی میں پانچ لٹر کا نیچرل ایسپیریٹڈ 8V انجن دیا جائے گا اور یہ انجن چار سو اٹسی پی ایس سے زیادہ کا پاور آٹپٹ دینے میں سکشم ہے حالانکہ اس گاڑی کی ابھی اوفیشل پاور سامنے نہیں آئی اور کمپنے کا کہنا ہے کہ ابھی تک کی سب سے پاور فول مسٹینگ ثابت ہوگی اور اس گاڑی میں آپ کو سکس سپیڈ مینوال اور ٹین سپیڈ اوٹمیٹک گیر بوکس کی بھی چوئیز ملے گی اور اس گاڑی میں آپ کو ایک نئے انجن بھی ملے گا 2.3 لٹر کا ٹربو چارجڈ ایکو بوسٹ انجن ہوگا جو آپ کو اچھی پاور اور بڑیا مائلیج دے گا اور نئی مسٹینگ جی ٹی میں آپ کو الیکٹرونک دریفٹ بریک کا بھی فنکشن ملے گا یعنی اس گاڑی سے آپ دریفٹ مارو ریس لگو اس گاڑی میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور نئی فورڈ مسٹینگ ایک دم مورڈن لک کے ساتھ آتی ہے جس میں گاڑی کا لک بہت زیادہ بڑیا لگتا ہے سامنے اس گاڑی میں آپ کو ایک بڑی گریل دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ کو اس کے ٹوپ ایج پر دی ٹائم رننگ LED لائٹیں بھی ملتی ہیں اور جو سامنے کی گاڑی کی لائٹ سامنے دیکھنے میں کافی بڑیا لگتی ہیں فورڈ اس میں آپ کو کنورٹیبل روف کا بھی اپشن دیں گے جس میں آپ اس کی چھت کھول کر بھی اس گاڑی کو بڑے آرام سے چلا سکتے ہو اگر ہم اس گاڑی کے انٹریئر کو دیکھیں تو اس گاڑی کا انٹریئر دیکھنے میں بہت زیادہ بڑیا لگتا ہے اس گاڑی میں آپ کو دیجیٹل انسٹرمنٹ کلسٹر مل جاتا ہے اور اس کا انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اور جو دیجیٹل انسٹرمنٹ کلسٹر ہے وہ آپ اس میں جوئنٹ ہے جیسے کی آپ کو ایک چیوی سیون ڈیبلو میں ملتا ہے لیکن اس گاڑی میں تھوڑا اور بڑیا قوالیٹی کا دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو 12.4 انچ کی دیجیٹل انسٹرمنٹ کلسٹر ملتا ہے اسے کے ساتھ 13.2 انچ کا انفرٹینمنٹ سسٹم ملتا ہے جو اسکرین آپ اس میں کنیکٹیڈ ہے وہ دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہے اور اس کی اسکرین کافی بڑی ہے آپ کو اس میں دیکھنے میں کوئی بھی دکت نہیں آنے والی کیچے کے سائیڈ اس گاڑی میں آپ کو کافی سارے فنکشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں یو ایس بی پورٹ اور پاور سوکٹ بھی دیے گئے ہیں اس گاڑی کا گئر بوکس چھوڑا چیپ کوالیٹی کا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو اتنی مہنگی گاڑی میں اتنا چھوٹا سا گول سا چیپ کوالیٹی کا گئر بوکس ملے باقی اوورال اس گاڑی کا انٹیر دیکھا جائے تو کافی بڑی آیا ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے اس گاڑی کی انٹیر میں اور مسٹینگ میں اب آپ کو فلیٹ بوٹم سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے جو کئی سارے کوسمیڈک پرسنلائزیشن اوپشن کے ساتھ آتا ہے گاڑی میں آپ کو ٹویل سپیکر بی اینڈ اوپ پریمیم ساؤنڈ سسٹم ملتا ہے اور اس گاڑی کو تھوڑا موڈن ڈرز دینے کے لیے اس میں ایمبینٹ رینٹنگ کا بھی یوز کیا گیا ہے اور فورڈ نے اس گاڑی کی ایک نئی رینج پیش کیا ہے جسے انہوں نے دارک ہورس نام دیا ہے جو مسٹینگ کا دارک ہورس والا ورزن ہے وہ کافی زیادہ تکڑا ہے جس میں آپ کو پانچ لیٹر وی ایٹ انجن ملتا ہے جو پانچ سو پی ایس کی پاور جنریٹ کرتا ہے پوری گاڑی بلیک انٹیئر بلیک ایکسٹیئر بلیک ٹائر بلیک اور اس کے ساتھ اتنے زیادہ پاور تو اس ورزن میں مسٹینگ کافی زیادہ خطرناک لگنے والی ہے اور بیک سے تو کمپنی نے اس گاڑی میں زیادہ چنجز نہیں کی بس اس کو تھوڑی ایرو ڈائنیمکس LED لائٹس دے دی ہیں سائیڈ سے یہ گاڑی دیکھنے میں بہت ہی پیمیم لگتی ہے یعنی آپ کو سپورٹی نیس اور پیمیم نیس ایک ساتھ ملتی ہیں اور سائیڈ سے جو اس گاڑی کا کوپی ڈیزائن ہے وہ دیکھنے میں بہت بڑی ہے لگتا ہے اور بات رہی اب اس گاڑی کی لونچنگ کی تو یہ گاڑی آمریکہ میں میڈ دوہزار تیس میں لونچ ہو سکتے ہیں یعنی ابھی جون کے آس پاس اس گاڑی کا امریکہ میں لونچ ہو سکتا ہے اور وہی بھارت میں دیکھے تو ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے کہ یہ گاڑی بھارت میں لونچ ہوگی ہے نہیں ہوگی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی بھارت میں دوہزار تیس میں لونچ ہوگی کیونکہ فورٹ نے کہا تھا ان کے جتنے بھی انتراشتے ہیں موڈل ہوں گے ان کو وہ بھارت میں ایمپورٹ کر کے بیچیں گے تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فورڈ مسٹینگ دوہزار 24 میں بھارت میں لونچ ہو جائے تو آپ کا کیا کہنا اس گاڑی کے اوپر نیچے کمنٹ کر کے ضرور بات آنا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کے فٹر فٹر چیک لائک اور چینل پر پہلی بار آیا تو چینلوں کا سبسکرائب ضرور کر دینا